جی ناظرین آج ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہوئی ہے تحریک انصاف اپٹا باد کے ملک تائر جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا تھا ان کو ڈرائیور نے جو کچھ آپ نے سامنے جو کچھ ہوا تھا پہلے ذرا اس کی بیک گرونڈ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تحصیل غازی میں جو ہے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے تائر اقبال اور ان کے ڈرائیور گل نواز کو چودہ سبتمبر دوہزار بیس کو قتل کر دیا تھا اور سی ٹی ڈی پولیس نے بڑھگرام کے رئیشی اور اجرتی قاتل یعنی جو قرائے کے قاتل ہوتے ہیں انہوں نے پیسے لیے تھے کو گرفتار کیا جس نے انکشاف کیا کہ فیصل زمان نے اسے چودہ لاکھ روپے دے کر پی ٹی آئی کے رہنما کو قتل کرنے کو کہا اب اپٹا باد کے جو ملک تائر قتل کیس میں ایم پی اے فیصل زمان کو گرفتار کر لیا گیا اس قدر اب سیاست جو ہے وہ ہو رہی ہے اس قدر گھٹیا سیاست ہو رہی ہے کہ اب یعنی اپنے ہی میمبران کے خلاف جو ہے وہ قتل کی سازش کی جائے اور پیسے دے کر قتل کروایا جائے اس سے بڑی آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ میمبر صوبہی اسمبلیوں کو اور اس سے گرنا کیا ہو سکتا ہے انصداد اداد نے زمانت قبل از گرفتاری منسوخ کر دی ہے اور سی ٹی ڈی نے ان کو گرفتار کر لیا ہے تحریک انصاف کے رہنما اور ان کو بانی رہنما بھی کہا جاتا ہے تحریک انصاف ہزارہ میں خصوصی طور پر کہا جا رہا ہے کہ ملک طائر نے بہت کام کیا اور پی ٹی آئی کے لئے بہت کام کیا اور پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی پر تنقید بھی کی گئی عمران خان پر بھی تنقید کی گئی اور جو آلہ کیادہ تھا ان پر بھی تنقید کی گئی کہ ان کے رہنما کو قتل کیا گیا لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی نے اس طریقے سے ان کے ساتھ ساتھ نہیں دیا جو شاید ایک تنقید جائز بھی بنتی ہے لیکن اب کیونکہ اصل جو کلپریٹس ہیں ان تک پہنچ چکے ہیں اب تحریک انصاف کے رہنما ملک طائر کے جو قتل کیس میں انصداد دہشتگردی عدالت ایپٹ آباد نے ایم پی اے فیصل زمان کی زمانت قبل از گرفتاری منصوب کر دی ہے ان پر پی ٹی آئی رہنما ملک طائر اقبال کے قتل کے منصوب اندی کا الزام ہے ظاہر ہے جس قاتل نے مارا ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ چودہ لاکھ روپے دے کے اس نے یہ قتل کیا ہے عدالت موجود ملزم فیصل زمان کو سی ٹی ڈی پولیس نے موقع پر ہی گرفتار کر لیا اور اب یہ کہا گیا ہے کہ جس نے پیسے لیے ہیں یعنی قرائے کے قاتل جو تھے جناب انہوں نے چودہ لاکھ روپے لے کر پی ٹی آئی کے رہنما کو قتل کیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کس حد تک جو ملک طائر ہیں ان کو انصاف ملتا ہے لیکن ایک ہزارہ کا ایک بہت بڑا کیس ہے اور عوام یہ دیکھ رہی ہزارہ کی عوام کے کیا ملک طائر یعنی جو کہ اس وقت حکومت میں ہے وہ ان کی پارٹی ان کو بھی اگر انصاف نہیں ملتا تو اس سے اندادہ لگا سکتے ہیں آپ کہ اس وقت ملک میں کیا صورتیال چال دی ہے بلکہ اب تو ہزارہ کے آپ تو اسلام بات کی صورتیال بھی آپ کے سامنے ہے جس طرح سے اسمانہ کو قتل کیا گیا کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح گلگت کے ایک بچے کو جو ہے وہ سریاں وہاں پہ گولی مارے گی تو پولیس کا رویہ بھی ایک طرف آپ کے سامنے ہے دوسری طرف سیاسدانوں کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے یا اگر اس قدر گر جاتے ہیں کہ آپ نے ہی جو ہے وہ یعنی ان لوگوں نے لیجسلیشن کرنی ہے قانون سازی کرنی ہے عوام کے لیے اور عدالتوں نے ان کو امپلیمیٹ کرنا ہے یہ صورتیال ہوتی ہے لیکن اس پہ کیونکہ اپ ڈیٹ تھی وہ آپ سے شر کرنا تھا یہ بہت ہی اہم کیس ہے اور عزارہ کی عوام اس پہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے